اسلام علیکم ناظرین گیم میٹ کے ساتھ حافظ محمد عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہے محمد حفیظ کے کرونا ٹیسٹ نے ایک نیا تنازہ کھڑا کیا ہے پاکستان کرکٹ میں اور بھونچال آ گیا ہے اس اہم موضوع کے اوپر بات کریں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کومک کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان آمیر سحیل صاحب اسلام علیکم آمیر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ تنازہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں محمد حفیظ نے ٹیسٹ پہلے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرایا وہ مصبت آیا اس کے بعد محمد حفیظ اپنے دونوں نے لکھا وہ سیکنڈ اپنین کے لیے گئے وہ ٹیسٹ کروایا وہ ان کا نیگٹیو آیا اور انہوں نے اس کی ریپورٹ بھی شیئر کر دی آپ اس سارے تنازے میں کیا دیکھ رہے ہیں محمد حفیظ کی عمل کو کیا اس سے کوئی نقصان پاکستان کرکٹ کو ہوا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ہوا ہے یا پھر محمد حفیظ کو ہوا ہے آپ کو یہ سارے سیناریوں میں جگھت سائی تو پاکستان کیا نا کہ پہلے آپ نے ٹیسٹ کروایا وہ پاکستان کیا آپ کو ایسے پاکستان کرکٹ بورڈ کو یہ بتائیں کہ یہ آپ نے جب ٹیسٹ کروایا پلیس کے اور وہ پاکستان کیا تو آپ نے کچھ لوگوں نے ٹیسٹ کروا ہے مختلف لبارٹری سے کسی کے پوزیٹیف کسی کے نیگٹیف آئے دوسری لبارٹری میں گئے تو اس سے ٹوٹلی ڈیفرن ڈیفرن ڈیزالٹس ہے پاکستان نے پاکستان کرکٹ بورٹ نے یہ میک شور کرنا تھا کہ ایک ایک ہی لبارٹری سے آپ نے ٹیسٹ نہیں کروانے تھے کم از کم سیکنڈ اپنین کے لیے دوسرے لبارٹری میں ٹیسٹ ضرور کروانے چاہیے تھے اب جب انہوں نے پہلی دفعہ جب ٹیسٹ کروا ہے تو وہ یہ رپورٹ شائع کرنے کی ضرورت کیا تھی پی سی بی کو کہ پلیرز جو ہیں ایفیکٹ ہو گئے ہیں یہ آرام سے یہ بات جو ہے اس کو کنفرم کر لینا چاہیے تھا دوسرا ٹیسٹ کر آکے پھر آپ کو یہ بات کرنے کی ضرورت تھی لیکن آپ پہ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے سیلیکشن کی تو سیلیکشن سے پہلے آپ نے کووڈ نائنٹین ٹیسٹ کیوں نہیں کرائے پلیرز کے اگر آپ نے کرائے بھی ہیں تو پھر آپ نے ایس او پیز رکھے ہوں گے نا پلیرز کے لیے کہ یار آپ کو ابھی کووڈ نائنٹین اللہ کا شکر ہے نہیں ہے تو آپ نے یہ یہ جو ایس او پیز فالو کرنے ہیں اور آپ نے اس سے بچاؤ کس طرح کرنا اور آپ نے اپنی جو رجیم ہے اس کو بھی کس طرح آگے لے کے جانا ہے فٹنس کے لیے یا پریکٹس بھی اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کن کن چیزوں کا احتیاط کرنا ہے اگر وہ انہوں نے ایس او پیز دیئے ہیں پی سی بی نے اور پلیرز نے فالو نہیں کیے تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ پی سی بی کو وہ رسپیکٹ نہیں کرتے تو سارا قصور تو اس میں پی سی بی کا ہے بات سیمپل سی یہ ہے کہ یار ان کو پتہ نہیں کب کام کرنا آنا ہے میری تو سمجھ سے باہر ہو گئے ہیں یہ لوگ جو بھی آتا ہے وہ نہیں کہانی لے کے آتا ہے جو بھی آتا ہے وہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ چھیڑھانی شروع کرا دیتا ہے کام کرنا نہیں ان کو آتا اور پھر جو ہے یہ اگر حفیظ نے یہ کیا ہے چلیں اس کا بھی قصور مان لیا آپ نے سیکنڈ جو ہے وہ سیکنڈ اوپینین کیلئے دوسرا ٹیسٹ کیوں نہیں کروایا جب آپ کو پاتا ہے کہ ہنڈر پرسنٹ اوثنٹک نہیں آرہا تو آپ نے کیوں نہیں کروایا اگر آپ نے نہیں کروایا تو یہ آپ کو ریپورٹیں شاہر کرنے کی ضرورت کیا تھی کر کے آپ ریپلیسمنٹ لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا آپ کے خیال میں پہلی غلطی پاکستان کرکٹ بورڈ نے کی ہے دیکھیں بات سیمپل سی یہ ہے کہ یہ سارا پروسس تو ہے جس طرح میں کہہ رہا ہوں آپ مجھے یہ بتائیں انہوں نے یہ پروسس سیلیکشن کرنے سے پہلے ٹیسٹ کروائے پلیس کے نہیں بلکل نہیں کر رہا بلکل نہیں کر رہا ٹھیک ہے آپ نے ٹیسٹ نہیں کروائے انہوں نے تو پی ایسل کے بعد پہلی مرتبہ کروائے ہیں پی ایسل کے دوران جب انہوں نے ٹیسٹنگ کی ہے اور اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے اب آپ مجھے بتائیں تو کس کو کسوروار ٹھرائیں گے آپ نے ٹیسٹ کروائے بغیر آپ نے ٹیم اناؤنس کر دی اس کے بعد جو ایسو پیس جو ہیں وہ آپ کے فالر نہیں ہوئے تو یہاں پہ کسوروار ٹھیک ہے پلیئر تو کسوروار ہوں گے لیکن بڑا کسور کس کا ہے پی سی بی کا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو پیرنٹ باڈی نہیں مان رہے گورننگ باڈنگ ہی نہیں مان رہے جس کے وعیے سے یہ ہوا ہے انہوں نے ایسل پیس فالو نہیں کیا ان کو ہو گیا تو آئی تینک پی سی بی کو اپنی اپنا ہاؤس جو ہے وہ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اپنی ورکنگ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے وسیم خان صاحب ناراض ہوئے ہیں خفقی کا اظہار کیا ہے انہوں نے فان کر کے محمد حفیظ کو کیونکو یہ اپنی ٹیس کی ریپورٹ اس طرح لوگوں کے سامنے نہیں لانا چاہیے تھی آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کا وسیع محمد حفیظ پر برحم ہونا مناسب ہے اور درست ہے بھائی سمپل سی ہے وہ سینٹل کونٹریکٹڈ پلیر ہے محمد حفیظ وہ کسی کوڈ آف کانڈکٹ کا باؤنڈ ہے ٹھیک ہے بھائی آپ کہہ رہے ہیں اس کو کوورد نائنٹین ہو گیا ہے آپ کی رپورٹ کہہ رہی ہے وہ جاتا ہے دوسری جگہ پہ اس کی وہ نیگٹیو ہو جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرے گا ٹھیک ہے آپ نے تو کسی کی سننی نہیں ہے پی سی بھی نے آپ تو ریجمنٹل ہے ہر چیز کے اوپر تو پھر وہ کیا کرے ہاں اس کی تھوڑی اس کی غلطی ہے لیکن بھائی آپ اپنی ورکنگ ٹھیک کر لے آپ کا جب ریسپیکٹ لیول سب کے ساتھ اچھا ہوگا آپ جو ایک پلیر ہے اس کو امپورٹنس دیں گے تو پھر وہ اس طرح کی پلیر جو ہے وہ باتیں نہیں کرے گا آپ نے ٹیسٹ کروایا اور آپ نے سورساری دنیا کو بتا دیا کہ اس کو کوورد نائنٹین ہے تو اگلا کہتا ہے کہ میں نہیں ہوں تو اس میں اس میں نراز ہونے کی کیا بات ہے جی اچھے یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ بڑی اہم اور خوفناک ہے یہ جو آپ نے اس سے پہلے کی ہے کہ اگر کھلاڑی اس طرح سے ردعمل دیتے ہیں تو اس کا ایک مطلب یہ ہے یا پھر وہ ایسو پی فالو نہیں کرتے ہیں تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ کھلاڑی پاکستان کرکٹ بورڈ کو اپنی ایک جو ملک میں کھیل کو نظم و نسک کو چلانے والی ایک تنظیم ہے یا ادارہ ہے اس کی وہ عزت نہیں کر رہے ہیں جو کرنی چاہیے اگر یہ عزت نہیں ہو رہی ہے آمیر سویل صاحب تو آپ کی خیال میں اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں بات چاہیں میرا خیال ہے یہ ان کی کیومنیکیشن گیپ ہے آپ جب تک اپنے پلیئروں کو امپورٹنس نہیں دیں گے ان کی چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے آپ دیکھیں گے اتنے پلیئر جو ہیں پاکستان میں بچارے دربردار پھر رہے ہیں جو ایک سال پہلے جو ہے وہ ڈپارٹمنٹ سے تنہائے لے رہے تھے کرکٹ کھیل رہے تھے ایک اپنا جو ہے وہ فٹنس لیول مینٹین کرے تھے اپنی گیم کو اپنی گیم کو اپنی گیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے اب آپ دیکھیں نا جب اتنے جہادہ پلیئر جو ہے وہ بیروزگار ہو ہیں اب یہ سارے انسیکیورٹ ہیں اب وہ کہیں گے پتہ نہیں کیا ہوا تو ہم بھی بار ہو جائیں گے اب ہار کوئی اپنی جو ہے کو سروائیول کی جنگ لڑا ہے تو بیسکلی پی سی بی کو اپنی ورکنگ ٹھیک کرنی ہے اپنا رسپیک جو ہے وہ روپ کے ساتھ چھڑی کے ساتھ نہیں ہو سکتی جب تک دل سے رسپیکٹ نہیں ہوگی پی سی بی گی تب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی دل سے تب ہی رسپیکٹ کرنا پلے شروع کرے گا جب یہ کمانڈ کرنا شروع کرنے کی رسپیکٹ اپنی decision making سے اپنی ورکنگ سے آپ دیکھیں ابھی تک کوئی نرا ہم نے ایک بات کی میں نے اپنے یوٹیوب چینل پہ کہ بھائی آپ نے اگر انگلینڈ کا ٹور کر رہے ہیں اس مشکل حالات میں تو آپ نے ان ریٹرن ان سے گیارنٹیز لینی ہے اور مصبا اولاک اٹھ کے کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے ہمیں کوئی اس وقت گیارنٹیز کی ضرورت نہیں ہے مصبا کون ہے یہ بات کرنے والا ہے یہ چیف ایگزیکٹیٹیب یا چیزمن کو بات کرنی چاہیے تھی کہ ہم اس وقت جا رہے ہیں جی ہم نے کوئی گیارنٹیز نہیں لی بات یہ کہ آوے کا آوے بگڑا ہوئے یہ پتہ ہی نہیں ہے چین و کمانڈ کیا ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو انگلینڈ کا ٹور ہو رہا ہے مشکل حالات میں آپ ان کی ہلپ کر رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے ریٹرن کسی چیز کی توقع نہیں رکھتے تو اس سے پتہ ظاہر کیا ہوتا ہے اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وسیم خان کو پتہ کتنی دیر رہیں گے باکستان میں چیف اگزیکٹیف کتنی دیر رہیں گے تو وہ اپنی پی آر ادھر بڑھا رہے ہیں کہ یہاں سے فاروق ہوں گا تو ادھر جا کے میری راکڑی تیار ہو کہ ان کو فیور کراؤ تو یہ تو حالات ہیں پی سی بی کے تو پھر کیا ہوگا عمران اچھا آمیر صاحب آپ نے ایک بڑی بات کیا ہے کہ ایک آپ نے کہا جی آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے اس سے پہلے آپ نے کہا کہ یہ اپنی ورکنگ ٹھیک کر لیں اس سے پہلے آپ نے یہ کہا کہ ان کو کوئی کام کرنا آتا نہیں ہے یہ آپ کا نکتہ نظر ہے جبکہ ایک نکتہ نظر یہ بھی آتا ہے جو بورڈ خود بھی بعض اوقات وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے ٹاپ پروفیشنلز لے کر آ رہے ہیں اور جو آپ نے چیف اگزیکٹیف صاحب کا ذکر کیا ہے وہ یہ بھی کہتے ہوئے ان کو سنایا کہ ان کی ذات پر حملے ہوتے ہیں کرٹیسزم ضرور ہونا چاہیے لیکن ان کی ذات کو جو ان کا تشخص ہے جو ان کی ساکھ ہے اس کو خراب ذاتی حملوں کے طور پر نہیں کیا جانا چاہیے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کام کرنا نہیں آتا تو اس کا ایک مطلب تو واضح طور پر یہ ہوتا ہے کہ چیف اگزیکٹیف صاحب کو کام کرنا نہیں آتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹاپ پروفیشنلز ہیں یا پھر صرف کہنے کے لئے ٹاپ پروفیشنل ہیں یا مجھے آپ یہ بتائیں کونسی آرگنائزیشن میں ایک سی ای او ہوتا ہے اور ساتھ میں سی او او ہوتا ہے مجھے بتا دیں تو جب آپ نے سی او لگایا ان کو سی او بنا کے تو آپ نے تو پہلی کہہ دیا کہ ان کو کام نہیں کرنا آتا اسی لئے آپ جو ہیں وہ چیف اپریٹنگ آفیسر رکھ رہے ہیں ہم تو نہیں کہہ رہے بھائی یہ تو خود ہی بتا رہے ہیں سارے کام اب آپ دیکھیں نا اب آپ کے سامنے ایک چیز صاف ظاہر ہے کہ جب آپ نے آپ نے یونس خان کو رکھا بیٹنگ کنسلٹنٹ تو آپ نے یہ تو بتا دیا نا کہ مصبا کو بیٹنگ کوچنگ نہیں آتی اس کا یہ مطلب ہوا نا کہ آپ نے اس کو گب اپ کر دیا ہے اس کے بعد جب آپ نے سوہیل خان اور دوسرے بولنس کو بلالیا اس جو سکورڈ آپ نے انناؤنس کی ہے اس کے بعد وہ موسیٰ خان اور جو ایک دو اور آپ نے لڑکے رکھے ہوئے تھے ان کو آپ نے ڈراب کر دیا آپ نے میسیج کیا دیا بولنگ کو کچھ ٹھیک نہیں ہے یہ سارا کچھ یہ کر رہے ہیں جو یہ تو خود ہی اپنی جو ہے وہ جو جو پولیسیز ہیں ان کو خود ہی بتا رہے ہیں کہ جی ہم نے جو ڈسیئن کیے ہوئے تھے وہ غلط ہے اب ہم اگر ان کی ہائیلائٹ کریں گے تو اگر یہ مائنڈ کرتے ہیں تو مائنڈ کریں اس میں پرسل اٹیک تو ہے ہی کوئی نہیں آپ کی ورکنگ کے اوپر بات ہو رہی ہے اور دیکھیں ٹاپ پروفیشنل جو ہوتے ہیں جو کائدے میں رہ کے کام کرتے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں یہ نیا کانسٹیوشن آئے کتنی دیر ہوگی ہے اس میں کیا تھا کہ گورنگ بورٹ جو ہے گورنگ بورٹ جو ہے تین مہینے ہی کام کرے گا اس کے بعد ریگل کر رہے ہیں تو پھر ان کو جب کوئی آئینہ دکھائے گا تو پھر یہ یہ اگر مائنڈ کریں گے تو آپ کو کسی چیز کی پروان نہیں ہونی چاہیے آپ تو بہتری کے لیے بات کریں کہ آپ اپنی ورکنگ ٹھیک کریں اگر یہ نہیں ورکنگ ٹھیک کریں گے تو پھر اس طرح کا کرٹیسزم ان کو برداشت کرنا پڑے گا آمیر صدی اللہ صاحب یہ نجم سیٹھی اور احسان مانی ان دونوں میں کیا فرق ہے آپ ان سے بھی خوش نہیں تھے دیکھو خوشی خوشی کی بات نہیں ہے دیکھو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ جو کرکٹ کے لیے ریکوائرڈ ہیں چیزیں وہ ہو رہی ہیں کلپ کرکٹ آپ نے دیکھی ہے اس کے اوپر کوئی کام ہوا ہے بالکل نہیں اس کول کرکٹ کے اوپر کوئی کام ہوا ہے نہیں ہوا ٹھیک ہے جو کام کرنے والے ہیں اس کے اوپر کوئی کام ہوا ہے تو آپ مجھے بتا دو جو کرکٹ میں چیزیں لیک ہو رہی ہیں اس دور میں بھی اگر آپ بتا دو کہ اس کے اوپر کوئی کام ہوا ہے تو میں آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں اگر اس دور میں بھی اس کے اوپر کام ہوا ہے تو میں آپ کی بات تسلیم کرتا ہوں کہ ان کے اوپر ناجائز کرٹیسزم اور بھائی جس چیز کے اوپر کام کرنے کی ضرورت وہ تو آپ کر رہی نہیں رہے اوپر سے آپ نے جو اچھے خاصے پلئیرز تھے جن کی نوکریاں لگی ہوئی تھیں آپ نے ان کی نوکریاں خطرے میں ڈلوا دی ہیں تو پھر ان کی تعریف کون کرے گا بھائی اب آپ نے فرق کا پوچھا ہے دیکھیں فرق صرف اتنا ہے کہ ایک کو نواز شریف صاحب نے لگایا تھا اور ایک کو عمران خان صاحب نے لگایا تھا اچھا سر آمیر صاحب یہ مصباح الحق اور مکی آرثر میں دونوں کا فرق اگر آپ نکالتے ہیں یا موازنہ کرتے ہیں اور اس میں انزوام صاحب کو بھی شامل کر لیں کیوں کہ یہ چیف سلیکٹر بھی ہیں ساتھ مصباح دیکھو کسی کا کمپیرزن جو ہے وہ ابھی مصباح کو آئے ہوئے تھوڑا عرصہ ہوا ہے اب کمپیرزن آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے پاکستان کرکٹ بورڈ نے کہا کہ یہ ہیڈ کوچ بھی ہیں چیف سلیکٹر بھی ہیں بیٹنگ کوچ بھی ہیں اس کے بعد آپ بیٹنگ کوچ لے کے آ جاتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے آپ کے سوال کا جواب تو خود ہی دے دیا ہوا ہے کہ he's not capable to handle the batsman آپ نے پرانے فاس بولر لاکے یہ بتا دیا ہے کہ آپ کے جو بالنگ کوچ ہیں چیف سلیکٹر نے یہ پیغام دیا پرانے بولرز کو لاکے اور جن کے ساتھ آپ پیچھلے کافی انویسٹ کر رہے تھے موسا خان کو آپ نے کیوں ڈروپ کیا ہے انفٹ ہے وہ بجائے مجھے نہیں انفٹ تو نہیں ہے نہیں ہے تو آپ نے اس لیے ڈروپ کیا ہے کہ وہ امپروو نہیں کر رہا تو آپ نے اس کو بار کر کے اور پرانے بولرز کو بلا کے جن کو کھیلے ہوئے عرصہ دراز ہوا ہے ان کو بلا کے آپ یہی میسیج دے رہے ہیں کہ بالنگ کوچھ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں تو خود ہی یہ سارے جو ان کے ڈسیئن ہیں ان کی کارکردگی کا خود ہی جواب دے رہے ہیں تو آپ میرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں اچھا ایک آخری سوال ہے یہ کافی آپ کا وقت بھی ہے کامران اکمل آپ کے خیال میں ان کا کمبیک ہونا چاہیے مسلسل ٹاپ جو آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ ہے اس میں وہ ٹاپ پرفارمر ہے دیکھیں ڈومیسٹک کرکٹ ان کے لیے کچھ نہیں ہے انہوں نے خود ہی جو ہے دیکھو دے انسلٹڈ دیر اون انتیلیجنس جب یہ نیا چھے ٹیموں والا سسٹم لے کے آئے تھے نیا تو انہوں نے کہا تھے کہ کوالٹی ہوگی اس میں باڈی کرکٹ امپروو ہوگی کوالٹی آئے گی یہ ہوگا وہ ہوگا وہی پلیر انہوں نے فرس کلاس سے سلیکتیا ہے بھائی جن اب آپ دومیسٹک کرکٹ کی پرفارمنس کی بات کرتے وہ تو اس کو انکورپریٹ ہی نہیں کرتے ہاں پی ایسل سارا کچھ انہوں نے بلا لیا ہے کہ پی ایسل میں جو پرفارمنس کی بات کریں گا اس کو لے آو بھائی یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے اگر آپ اگر آپ شوے ملک اور حفیظ کو لے کے آرہے ہیں وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں دوبارہ جب آپ نے یہ نیا سسٹم ڈال کے تو کلیم کیا تھا بڑی کوالٹی آئے گی آپ اس کو لے کے آئے نا تو آپ نے جو نیا سسٹم لگایا وہ بھی زیرو ہے وہ بھی زیرو ہے نیا پلیری کوئی نہیں آیا آپ کے پاس اس لئے آپ حفیظ اور شوہب ملک کی طرف گئے اب اگر آپ شوہب اور ان کی طرف چاہ رہے ہیں تو بھائی آپ مجھے بتائیں کہ اگر مصبہ الحق کو آپ نے کوچھ لگایا ان کے ساتھ کچھ عرصہ کام کیا سرفراز نے ان کی بیٹنگ کا پرابلم چل رہا تھا بیٹنگ کا پرابلم آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوچھ کا یہی کام ہوتا ہے بیٹنگ کوچھ کا اس کو بتائیں کہ بھائی آپ یہ اس طرح ہے اس طرح ہے آپ یہ چیزیں کرو گے تو آپ کی فارم واپس آ جائے گی آپ نے اس کو ڈراب کیا جب آپ نے اس کو ڈراب کیا تو آپ نے اپنی کیپپیلیٹی بتا دینا کہ ہم نہیں کر سکتے اب آپ مجھے یہ بتائیں کس قصورتی کی سزا دیا آپ نے سرفراز کو اب کس پرفارمنس کی اوپر آپ واپس لے کے آئیں مجھے بتائیں انہوں نے کونسی بڑی اننگز کھیلی ہے پی اے سل میں جس کے بعد آپ اس کو لے کے آ رہے ہیں کونسی انہوں نے لگا تھا چار پانچ مجھے تو آ دی ہیں جس کے اوپر آپ ان کو واپس لے آئیں اور بھائی ان کا پتہ نہیں لگ رہا کرنا کیا انہوں نے پھر لوگ کہتے ہیں جی یہ تنقید کرتے ہیں یہ کرتے ہیں بھائی یہ تنقید نہیں ہے ان کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں خدا کا واسطہ ہے جا جاؤ کوئی اپنی کام ٹھئی کر لو کرکٹ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے پاکستان میں میں آپ کو حافظ صاحب ایک چیز بتا رہا ہوں ابھی بھی جو آپ کی کرکٹ چل رہی ہے وہ ٹینس بول کا بیٹ اور ٹینس بول کا جو بول ہے اس کی وجہ سے چل رہی ہے جو کرکٹ آپ کی کی بھی جا رہی ہے اس سے تھوڑا بہت آپ کا ٹیلنٹ ایڈنٹی فائی ہو جاتا ہے جو آپ کے سسٹم میں آ جاتا ہے باقی اقلاب کرکٹ ہر چیز ختم کر دی ہیں انہوں نے اس کے اوپر ان کو کو کوئی خیال نہیں ہے ایمی جو ہے وہ آ کے جو ہیں وہ تقریریں کر دیتے ہیں یہ ہمارا ویجن ہے یہ ہے کرنا قرآنہ انہوں نے کچھ نہیں ہے اس لئے ہم بار بار کہتے ہوں بھائی اپنی ورکنگ ٹھیک کرو جو کرکٹ میں خرابیاں اس کو ٹھیک کرو پہلے آمیر بھائی اتنی سخت تنقید کرتے ہیں آپ آمیر سویل صاحب کہیں ایسا نہ ہو کہ وسیم خان صاحب آپ کے خلاف بھی سائبر کرائم میں ایک درخواست دے دے کہ ان کی جو صاحب ہے اس کو نقصان پہنچائے جا رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ تنقید کیا ہے مجھے بتانے کون سی تنقید ہے یہ اس کو تنقید نہیں یہ ان کی ورکنگ کی کثارسز ہو رہی ہے ان کی ورکنگ کی کثارسز ہے بات سمپل سی یہ ہے کہ وہ اپنی ورکنگ ٹھیک کریں اپنی ورکنگ ٹھیک کریں مجھے یہ بتائیں کہ ہم کوئی وہ بری ساس نہیں ہیں جو یہ کہیں گے آٹا گندے ہلنی کیوں ہیں آٹا گھر ہے اچھا کام کریں گے ہم اس کی تعریف کریں گے ہم اس کی تعریف کریں گے اچھا کام آپ آپ کو یاد ہوگا جب مانی صاحب نے یہ پہلے انہوں نے ملازم نکالے چھوٹی تنہا والے جب انہوں نے واپس لیا میں نے خود tweet کیا آپ نے tweet کیا اور تعریف کی ان کے νکی بلکل ٹھیک آپ دیکھیں یونس خان کا نکی ہم نے تعریف کی ہے جو کام اچھا کریں گے ہم اس کی تعریف کریں گے جو کام یہ غلط کریں گے اس کو ہائلائٹ تو کرنا ہے اب دیکھو تنقید آپ کو آپ کو ایک طرح کا wake up call دیتی ہے بھائی اپنا کام ٹھیک کرو ہاں اگر کوئی vested interest کے اوپر کوئی تنقید کر رہا ہے وہ سارے لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے اگر ہم لوگ کو غلط تنقید کر رہے ہیں تو وہ ہمیں بتا دیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا عامر صلی اللہ صاحب آپ نے اپنا وقت دیا ہمارا چینل سبسکرائب کریں ہم کوشش کریں گے کہ ہر وہ مسئلہ جو پاکستان کی ٹیکٹ سے جڑا ہے پاکستان کی کھیلوں سے جڑا ہے اور جو آپ جاننا چاہتے ہیں کھیلوں کے علاوہ بھی وہ آپ کے پاس لائیں بہت شکریہ